اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ فوٹوکاپی مشین ہے لائنر الڈیز زیرو ون سکس ایس پی ایف تو دوستو آج میں اس کے انطلب آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے اور کس طرح ہم اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انطلب بتاتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی مشین ہے اس کو ہم آسانی سے موو کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ جسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کی نیٹ ورکنگ کے لیے یہ اس کی نیٹ ورکنگ کے لیے پورٹ ہے اور یہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرنے گئی ہے اس کی یو ایس سی پورٹ ہے اور یہ اس کی فیٹس کے لیے یہ اس کا آور آن آف تو یہ اس کی ٹری ہے جس کے اندر ہم پیپر زیادہ رکھے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اس کی ایک یہ ٹری ہے اسے بھی ہم پیپر رکھے استعمال کر سکتے ہیں اگر اس میں پیپر فات جائے تو ہم اس کو یہ لاکس کو اوپن کریں گے اور پیپر ہمیں یہاں نظر آئے گا یہاں سے ہم کھین سکتے ہیں سانے کے ساتھ یہ اس کا ڈرام ہے تو یہ اس کا سکینڈر ہے اس کا سکینڈر اے فائش سکتے ہیں ہم اس پر لیگل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیگل کاپی بھی ہم اس سے نکال سکتے ہیں یہ ہم سیٹ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ڈاکومنٹ فیڈر بولتے ہیں تو دوستو میں اس کا آپ کو کاپی نکال کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کی کاپی نکالیں یہ میں اس کی پاور کیبل آنا کرتا ہوں اس کو یہ تھوڑا ٹیم لے گی آنہ ہونے میں ٹھیک ہے دوستو یہ آن ہوگی ہے اس وقت یہ ریڈی ہالت میں ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پاپی کس طرح یہ نکالے گی ہے تو دوستو اس کے لئے میں یہ کیمرے کو زیادہ قریب لے کے آتا ہوں کاریب کار کے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس کا فکشن کیا کیا ہے جب ہم اس کے کاپی نکالتے ہیں تو یہ یہاں یہاں یہ پیپر آگ دیتی ہے جتنی کاپی نکلیں یہاں نکلیں گے یہ کاپی یہ اس کا ڈاکومنٹ فیڈر اس کی مدد سے ہم سیٹ مختلف سیٹ بنا سکتے ہیں اور سانے کے ساتھ سیٹ وائز سیٹ استعمال کر سکتے ہیں ایک یہ اس کی ٹرے اور یہ اس کا رول رہا ہے اگر یہ پیپر اٹھائینا تو اس کو ہم کسی کپڑے وغیرہ سے ساف کریں گے تو یہ پیپر آسانی سے اٹھانا شروع ہو جائے گی از سایاں تزouts یا پیپر آسانып هست جن Jerusalem موسیقی ٹھیک دوستو یہ دیکھیں اس وقت ریڈی ہالت میں ہے ٹھیک ہو گیا یہ دارکنیس اور لائٹ تیززہ کم کرنے کے لئے ہم یہ ہی یہ کپی کا بٹن ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ کپی نکال دے گی یہ دیکھیں یہ کپی نکل آئے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے اس کی کپی نکال دی ہے اگر ہم نے زیادہ تزاز میں کپی نکال دی ہے فرض کو ہم نے یہ بارہ کپی نکال دی ہے فرض ایک اور دو پریس کریں گے یہ بارہ آگیا اگر ہم نے کینسل کرنی ہے کمانڈ تو یہ سرک بٹن ہے یہ اس کے کلیر سٹاپ لکھ ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں ہاں کینسل ہو گئی یہ دارک لائٹ کرنے کے لئے اور یہ کم کرنے کے لئے میں اب اس کا آپ کو سکینہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم لیگل کپی بھی نکال سکتے ہیں اس کی سپیٹ بھی کافی بہتر ہے اس میں ڈپلیکس کی اوپشن بھی ہے ہم ڈپلیکس کپی بھی سین کال سکتے ہیں یہ ڈاکومنٹو فیٹر بھی ہے میں چیک رہتا ہوں کس طرح یہ کام کرتا ہے یہ دیکھیں ڈاکومنٹو فیٹر پہ میں نے پیپرک ہے اور یہ سٹارٹ کا بٹنے اس کے پریس کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ یہ اوپر ایرر آ رہا ہے کہ ڈاکومنٹو فیٹر میں پیپر فنس کیا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح اٹھائیں گے اور یہ پیپر اس میں کچھرہ گرا ہوگا اسے ہم صاف کریں گے یہ دیکھیں یہ پیپر یہاں سے مڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سائیڈ پہ کوئی کچھرہ بگا رہا ہے تو اسے ہم صاف کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ریڈی حالت میں اب آگیا ٹھیک ہے دوستو اس کے اندر ٹونر ڈالنا بھی بلکل آسانا کوئی مشکل نہیں اسے ہم یہاں سے آسانی سا کھینچیں گے یہ اس کے اندر بوتل لگی ہے جس کے اندر ٹونر ہم ڈالتے ہیں اسے اوپر کو کھینچیں گے یہ لاک اوپن ہو جائے گا اسے ہم باہر کھینچیں گے تو باہر کھینچ کے دوبارہ اس کو ریفل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک ازار دے جئے اللہ حافظ